بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ہم نے پہلی جو قسم تھی یا پہلا جو طریقہ تھا سینوں میں محفوظ کر جمع کرنا یہ جو ہے وہ ہم نے تفصیل سے پڑا ہے اور دوسرا طریقہ جو تھا عید نبوی میں وہ سطور میں قرآن کریم کو جمع کرنا تھا کتابت کے ذریعے قرآن کریم کو جمع کرنا تھا تو اس طرح سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ اکرام نے کتابت کے ذریعے سے بھی قرآن کریم کو جمع کیا ہے اور اس کو محفوظ کیا ہے تو یہ دوسری امتیازی خصوصیت ہے مساحف میں تدویر و کتابت اس کے ذریعے سے قرآن کریم کو جو ہے وہ محفوظ کیا گا صحابہ اکرام میں سے چند حضرات جو ہے وہ وحی لکھنے کے لیے مقرر تھے جب بھی کوئی قرآن کا حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھنے کا حکم فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی حفاظت اور احتمام اس کے ضبط و اعتماد میں زیادتی اور کتاب اللہ کے بارے میں زبردست احتیاط تھی کیونکہ اس کو جو ہے وہ اسی وجہ سے لکھا گیا تاکہ کتابت حفظ کی اور سینے میں جو محفوظ ودیت ہے یعنی کہ حافظہ تحریری مکتوب کی معاوین و مددگار ہو اور یہ جو کاتبین وحی تھے حضرات صحابہ اکرام یہ مشہور اور چنیدہ صحابہ اکرام تھے حضر زیاد بن صابت تھے عبی بن قاب تھے محضر بن جبل تھے حضرت معاوی بن ابی سفیان اور خرافہ راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ اکرام تھے جو کہ کاتبین وحی میں سے ہیں حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ چار اشخاص تھے جنہوں نے قرآن کریم کو لکھ کر کے جمع کی اور وہ سب کے سب انصار تھے حضرت عبی بن قاب معاذ بن جبل زید بن صابت اور ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ تو وہ چار عذرات ہیں جو کہ مشہور اور معروف ہیں کاتبین وحی میں سے ورنہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت تھی جو اس کام کے لیے جو ہے وہ مقرر تھی اور وہ قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے ان میں سے بہت سارے ایسے بھی تھی جنہوں نے اپنا ایک خاص مسحفتہ ان کے پاس جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سنی ہوئی آیت کو اور یاد کی ہوئی آیت کو لکھ لیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے اور اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان نظرات کے پاس جو ہے وہ اپنے اپنے مسحفتے جس کے اندر وہ قرآن کریم کو لکھ کر کے جمع کیا کرتے تھے یہ لکھنے کا تحریر کا طریقہ اکار کیا ہوتا تھا تو مسننف فرماتے ہیں صحابہ اکرام خجور کی شاخوں پر پتھروں پر اور ٹکڑوں پر اور ہڈیوں پر قرآن کریم لکھا کرتے تھے اور یہ تعلیف اور تدوین جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آیات کی ترتیب سے عبارت تھی یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ساتھ میں ترتیب بھی بتائی کہ فلان آیت جو ہے فلان صورت میں فلان جگہ پر آئے گی تو جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذر جبریل جو ہے وہ آ کر بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس آیت کو فلان صورت میں فلان جگہ پر رکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے جو قادبین وہی تھے تو وہ عذرات جو ہے اس کو وہی پر رکھ دیا کرتے تھے اور یہ جو پتھروں پر شاخوں پر اور ٹکڑوں پر لکھنے کا روای تھا تو یہ اس وجہ سے تھا کہ حضرات صحابہ اکرام کے پاس کاغذ نہیں تھا کاغذ کی سنت اس وقت عرب میں جو ہے وہ نہیں پائی جاتی تھی جبکہ ایرانیوں کے پاس یا رومیوں کے پاس یہ سنت موجود تھی ان کے ہاں اس کا رواج تھا لیکن وہ بھی بہت زیادہ عام نہیں تھا بہت ہی کم تھا لہٰذا عرب کو لکھنے کے لیے جو ہے وہ آسانی سے جو چیز مہیا ہوتی تھی اسی پر وہ لکھ لیتے تھے تو لہٰذا وہ خجور کی شاخوں پر پتھروں پر ٹکڑوں پر ہڈیوں پر جو ہے وہ قرآن کریم کو لکھ لیا کرتے تھے اور یہ جو ترتیب ہے جو آیات کی ترتیب ہے سورتوں کی ترتیب ہے یہ توقیفی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صحابہ کو بتایا اس پر علماء کا اجماع ہے کہ یہ جمع قرآن توقیفی ہے اس میں جو ترتیب ہے آیات کی اور سورتوں کی یہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ہے حضرت جبریل تشریف لاتے بتاتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس آیت کو فلان جگہ پر فلان سورت میں رکھ دیں اور اتنے فلان نمبر پر رکھ دیں اس کے بعد رکھ دیں فلان آیت کے بعد رکھ دیں تو اس طرح سے یہ قرآن کریم جو ہے وہ جمع ہوا اور صحابہ اکرام کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حکم فرمایا کرتے تو لہذا یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے جمع القرآن فی السطور و ام المزیت ثانیت لہذا القرآن العظیم فہو جمعوه و کتابته فی الصحف فقد کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب للوحی کلما نزل شئی من القرآن امرهم بکتابته مبالغة فی تسجیل و تقیید و زیادة فی التوثق والزبط والاحتیاط الشدید فی کتاب اللہ عز و جل حتی تظاهر الكتابة الحفظ ویعازد التسجیل المسطور ما او دعو اللہ فی الصدور و کان هؤلاء الكتاب من خیارت الصحابة اختارهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المجیدین المتقنین لیتولو هذه المهمة العظيمة وقد اشتهر منهم زید بن سابت وعبی بن كعب ومعاد بن جبل ومعابید بن ابی سفیان والخلفاء الراشدین وغیرهم من الصحابة الاجلاء والخلفاء الراشدون وغیرهم من الصحابة الاجلاء رضی اللہ تعالی عنهم ربا الشیخان وعن انس رضی اللہ تعالی عنه انہو قال جمع القرآن على اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعات كلهم من الانصار ابی بن كعب ومعاد بن جبل وزید بن ثابت وابو زید رضی اللہ تعالی عنهم قیل لانس من ابو زید قال احد ومومتی وهاولئی هم شاہیر كتاب الوحی وإلا فهناک من الصحابة الجمع الكبیر الذین کانو یکتبون القرآن وکثیر منهم کان له مصحف خاص کتب فیه ما سمعه او حفظه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمصحف ابن مسعود ومصحف علی ومصحف عائشة وغیرهم رضی اللہ تعالی عنهم سطور میں جمع قرآن قرآن پاک کی دوسری امتیازی خصوصیت مساحف میں اس کی تدوین و کتابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند ایسے کاتبین وحی تھے وحی کو لکھنے والے عزرات مقرر تھے کل ما نزل جب بھی قرآن کے کوئی جز نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لکھنے کا حکم فرماتے اور اس کی وجہ اس کی حفاظت اور کتابت میں انتہائی درجے کا احتمام اس کے ضبط اور اعتماد میں زیادتی اور کتاب اللہ کے بارے میں زبردست احتیاط تھی تا کہ کتابت حفظ کی اور سینے میں محفوظ ودیت الہی تحریری مکتوب کی معاون و مددگار ہو اور یہ کاتبین وحی چنیدہ اور جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منتخب فرمایا تھا ماہر اور اہل کمال ازرات کے درمیان میں سے تا کہ وہ اس محتم بشان کام کی ذمہ داری سنبھال اور ان میں سے جو زیادہ مشہور ہوئے ہیں وہ زید بن ثابت ہیں عبیو بن قاب ہیں معذ بن جبل معاوی بن سفیان اور خلافہ راشدین رضوان اللہ تعالی مجمعین ہیں کبار صحابہ اکرام میں سے شیخین نے حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اہد رسالت میں چار اشخاص نے قرآن کریم کو جمع کیا جو سب کے سب انصار تھے عبیو بن قاب تھے معذ بن جبل زید بن ثابت اور ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ابو زید کون ہے تو انہوں نے فرمایا وہ میرے ایک چچا ہے یہ جو مذکورہ عذرات ہیں یہ مشہور معروف کاتبین یہاں تو صحابہ اکرام کی ایک جماعت ایک بڑی جماعت ہے جو قرآن کریم لکھا کرتی تھی اور ان میں سے اکثر کے پاس اپنا ایک خاص مصحف ہوتا تھا جس میں وہ رسول کریم سے ہر سنا ہوا اور یاد کے ہوا لکھ رکھا تھا انہوں نے جیسا کہ ابن مسعود حضرت تالی رضی اللہ عنہ وغیر کے مصحف تھے طریقت الكتابت فقد کانو یکتبون القرآن عن العصب واللخاف والرقائ وعظام الکناف وغیر ذالک لئن سنا الورق لم يكن مشتہرا عند العرب وقد کان عند بعض الامم الاخرین کالفروس والروم ولیکن کذالک کان نادرا فلم یک منتشرا فکان العرب یکتبون على ما یقو تحت عیدیه مما یصلح للكتاب رویع عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انہو قال کن عند رسول اللہ نؤلف القرآن من الرقائ نجمع وكان هذا التالیف عبارة عن ترتيب آیات حسب ارشاد النبی و بأمر من اللہ تبارک وتعالی ولہذا اتفق العلماء وعلى جمع القرآن توقیفی یعنی انہ ترتيبه بهذه طریقہ اللہ نراها علیہ اليوم في المصاحف انما هو بأمر و بحی من اللہ فقد ورد ان جبریل علیہ سلام كان ينزل بالآیت على النبی صلی اللہ علیہ سلام فیقول له یا محمد ان اللہ یأمرك ان تزعہ على رأس من سورت و و كذلک كان طریقت القتاب تحریر کا طریقہ کار تحریر کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام قرآن کریم کو خجور کی شاخ ترشید شاخ پر سفید باریک پتھروں ٹکڑوں اور شانے کی ہڈیوں پر لکھتے تھے لئن سن الورق لم یکن مشتہر اند العرب کیونکہ کاغذوں کی سنت عربوں کے ہاں اس کا رواج نہیں تھا اور بعض دوسری قوموں جیسے کہ ایرانیوں رومیوں کے ہاں اس کا روای تھا لیکن وہ بھی بہت زیادہ عام نہیں تھا تو عرب جو ان عذرات کو جو لکھنے کے قابل چیز مہیا ہو جاتی تھی وہ اسی کے اوپر قرآن کریم کو جمع کیا کرتے تھے روی آن زید بن صاحبت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے دور میں ٹکڑوں پر قرآن کریم جمع کیا کرتے تھے اور یہ تعلیف اور تدوین جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آیتوں کی ترتیب سے ترتیب سے عبارت تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اسی وجہ سے تمام علماء کا اجمع ہے کہ جمع قرآن توقیفی ہے یعنی قرآن کی ترتیب اس موجودہ طرز پر جس پر آج ہم دیکھ رہے ہیں مساحف کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی حکم اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہے روایت میں آتا کہ جبریل علیہ سلام جب نبی کریم پر ایک یا زیادہ آیتیں لے کر اترتے تو آپ سے کہتے اے محمد میں شک اللہ آپ کو حکم دیتے کہ اسے فلان صورت میں فلان جگہ پر رکھ دو اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اپنے صحابہ سے فرماتے کہ اسے فلان مقام پر رکھ دو لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مساحف میں قرآن کی کتابت کاتبین وحی اور طریقہ کتابت کے بارے میں تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہے نمبر ایک صحابہ کرام قرآن کریم کس چیز پر لکھا کرتے تھے نمبر دو کاتبین وحی صحابہ کرام کے نام ذکر کریں ان دونوں سوالوں کے جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ